مثالیں دیتے ہو ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پلوسی کے آفیس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی اس کو کل اٹھارہ سال قید امریکہ نے سنا دیا اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا دہشتگردوں کے ہاتھوں سب کچھ یرگ عمال بن گیا تخریب کاری ہو گئے اور پوچھتے ہو کہ دہشتگردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو امپر میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں سکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں میں خواتین سے مخاطب ہوں میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے میں مخاطب ہوں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لاب ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں مچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرل بوم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھت کے بیٹھا ہو اور قوم کو رولنے کے لیے دہشتگردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے اور جو بچے برغلائے گئے ایک منٹ جو بچوں کو برغلائے گیا جو نوجوانوں کو دہشتگردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر انہوں نے اپنی ملک کو جلا دیا آج وہ بچے دہشتگردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کے گھر والے دہشتگردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لریہ منا رہے ہیں میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی کوئی نوجوان دس سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا کوئی نوجوان بیس سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا زندگیاں برباد ہو گئیں ماں باپ کی گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے میرے پاکستانیوں جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے وہ آپ کا ہمدر کبھی نہیں ہو سکتا وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور حصلتا ہے پاکستانی نہیں ہو سکتا